بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الشافید واخنہ کی طرف سے حکیم محمد انوار آپ دوستوں کے خدمت میں حضر ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے نسخہ لے کر آیا ہوں بزاری چاندی کو جو ہے نا آپ نے تیزابی بنانا ہے بزاری چاندی کو تیزابی کیس طرح بنایا جاتا ہے میرے پاس ایک آسان نسخہ ہے آسان فرمولہ ہے جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ اس کو بنا لینا تو نسخہ سن لیں نسخہ بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش پہلے کی طرح جن دوستوں نے جن بھائیوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا نشانہ کا اس کو پریس کر دیں اور دوستو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ دوست مہربانی کیا کریں ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں لائک کرنے سے کچھ نہیں جاتا تو ہماری حوصل افضل ہی ہوتی ہے آپ لائک ضرور کر دیا کریں تو جلتے ہیں نسخہ کی طرف دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک عدد اوپلا کلان کی تھاپی بنا لیں یا ایک اوپلا کلان کی تھاپی لے لیں دو تھاپیاں لے لیں تو اس میں کرنا کیا ہے کہ ایک تھاپی کو واق کر کے اس میں سراغ کر کے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس میں چھ ماشا چونہ آن بوجھ چونہ فرش کریں فرش پر اس کے رکھیں اوپر پانچ ماشا نشادر بری کر کے وہ بھی اس گندھا کے اوپر چونہ کے اوپر پہلے چونہ رکھیں چھ ماشا پھر پانچ ماشا نشادر رکھ دیں نشادر کے اوپر تین ماشا گندھا بچھا دیں اور گندھا کے اوپر ایک طولہ بزاری چاندی کا پترہ بغیر نکروں سے پھٹا ہوا اس کے کنارے پھٹے نہیں ہونے چاہیے پترہ ایسا بنانا چاہیے تو وہ پترہ رکھ دیں پترے کے اوپر پھر آپ نے تین ماشا گندھا رکھنی ہے پھر پانچ ماشا نشادر رکھنا ہے پھر آخر میں چھ ماشا چونہ رکھنا ہے چونہ رکھ کر اوپر سے دوسرا اوپلا تھاپی والا وہ رکھ دیں اور ان دونوں تھاپیوں کے لب جو ہے آپ اپنے تازے گوبر سے باندھ کر دینے ہیں ملا دینے ہیں تو اس کو اس تھاپی کو ایک جگہ رکھ کر آدھ کلو اوپلے اور چھوٹے چھوٹے کر کے ان کے سے ارد گرد لگا دیں اور اس کو آپ نے آگ لگا دینی ہے تو آگ جیسے ہی تھنڈی ہوگی تو آپ نے اس تھنڈی کر کے اس کو پترے کو نکال لینا ہے تھاپیوں کے درمیان سے تو پھر یہ آپ کی چاندی کا پترہ تضابی ہو چکا ہوگا اگر اس کو تضاب میں ڈالیں گے تو یہ انشاءاللہ تضاب کے تانشین ہوگی تضاب میں بیٹھ جائے گی یہ بہترین تضابی نسخہ نسخہ ہے آسان ہے آپ دوستوں کی خاطر میں لے کر آیا ہوں تو آپ دوست اس کو بنائیں اور فائدہ اٹھائیں اور ہمارے حق میں دعا کریں ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار